بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھیں گے اب سڑکوں پر سعودی عرب میں کبھی کبھی بائک نظر آ دی تھی اب سعودی عرب میں مختلف قسم کی بائک سکوٹیز بہت زیادہ ٹرنڈ بن چکا ہے ہر کوئی اب موٹر سائیکل کا لائسنس حاصل کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں یہ بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں پیٹرول کی پرائسز مزید بڑھ سکتی ہیں پوری دنیا میں بڑھ رہی ہیں تو اس لیے لوگ لائسنس حاصل کرنا چاہتے ہیں آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ سعودی عرب میں موٹر سائیکل کا لائسنس کیسے حاصل کر سکتے ہیں کمپلیٹ پرسیجر بتاتے ہیں آپ کو اس کے لیے آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے سب سے پہلے وہ منیموم ایج جو ہے وہ سولہ سال ہونی چاہیے نمبر دو افادہ میڈیکل جو ریپورٹ ہے وہ آپ کے پاس جو ہے ہونی چاہیے اب افادہ جو ہے وہ میڈیکل ریپورٹ کیا ہے آپ کو میڈیکل ٹیسٹ ریپورٹ لینا ہوتی ہے جو کہ افادہ جو اپروڈ ہاسپیٹلز ہوتے ہیں اس کے اندر سے یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ گاڑی کا ٹیسٹ دیتے ہیں اس کے لیے آپ کو آئی ٹیسٹ ہوتا ہے اور آپ کا بلڈ سیمپل ہے اور تیسرا آپ کا جو جنرل چیک اپ ہوتا ہے یہ جو چیز ہے افادہ کی ریپورٹ یعنی کہ افادہ میڈیکل ریپورٹ اس کو کہتے ہیں سمپل ورڈز میں بولیں تو آپ کو میڈیکل کرانا ہوگا اور چار آپ کے پاس فوٹوگرافز ہونی چاہیے وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ اور جو پیمنٹ فیس پے کرنی ہے اور فیس بھی آپ کو بتاتے ہیں بعد میں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس لیٹر ہونا چاہیے گارڈین کا اگر تو ڈیپینڈنٹ ہے یعنی کوئی غیر ملکی ہے اس کا بچہ ہے اٹھارہ سال سے چھوٹا ہے ڈیپینڈنٹ ہے اور جو ہے اس کا لیٹر ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ لیٹر فرم دا ایمپلائر یعنی کہ آپ کے کفیل کی جانب سے کلیٹر ہونا چاہیے اگر آپ کام کے سنسلے میں بائیک لے رہے ہیں تو پولیس کلیرنس سیڈیفکیٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس سعودی پولیس کی جانب سے ایشو ہوا اوریجنل اکامہ اور اکامہ کی کاپی ہونی چاہیے اور ایک پاسپورٹ کی کاپی ہونی چاہیے اور ایک جو فارم آپ کو ملے گا وہ آپ کو فیل کرنا ہے فارم کے بارے میں آپ کو بتا جائیں کہ آپ دلہ کے ڈرائویں سکول جو بھی آپ کے نزدیک ہے وہاں جائیں گے انٹر ہوتے ہی سائٹ پہ دو تین کمرے بنی ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ایجنٹ وہ فارم فیل کرتے ہیں وہ آپ سے پندرہ ریال لیتے ہیں وہ آپ کا فارم فیل کر دیں گے تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ کو اٹیچ کر دیں گے اور جو آفیسر ہوگا وہاں پر وہ آپ کو دیر دے دے گا ٹائم دے دے گا موٹر سیکل کے ڈرائویں ٹیسٹ کے لیے ڈرائویں ٹیسٹ اس کے دو پارٹس میں ہوتا ہے پہلے پارٹ میں آپ کو جو ہے بائک چلانی ہوتی ہے جو کہ پانچ کونوں والا جو پانچ کونز ہوتی ہیں یعنی کہ اس کے وہاں اس کے اندر ایک گیپ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو بائک چلانی ہوتی ہے سیکنڈ پارٹ جو ہوتا ہے وہ ٹیسٹ کا اس کے اندر ڈیفرنٹ سرکلز ہوتے ہیں اور اس میں آپ کو اس کے اندر بینہ کسی لائن کو ٹچ کیے ہوئے بائیک کو چلانا ہوتا ہے اگر یہ آپ پاس کر لیتے ہیں تو آپ اپنے جو پرنٹ ہے اس کا لائسنس کا وہ لے سکتے ہیں اور اس کی جو فیز ہے وہ دو سو ریال ہوتی ہے دس سال کی اس کو آپ کو پیک کرنا ہوتا ہے یہ سمپل سا پرسیجر ہے اگر آپ فالو کر سکتے ہیں اس کو تو آپ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں اور آپ بھی سوڈی عرب میں بائیک چلا سکتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو پرسیجر سمجھ آ گیا ہوگا اگر کوئی question ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں یا آپ ہمیں email کر سکتے ہیں وسیمراناVlogs.gmail.com پر اور اس کے علاوہ ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم